محمد شریف 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 وہ رہے ف ہے ہم نے بات کی تھی کہ رہے ف وہ رہے ہوتی ہیں کہ جو فوکل پوائنٹ سے پاس ہو رہی ہو اور یہ رہے ف جو ہے جب فوکل پوائنٹ سے پاس ہو کے اور کنکیو میلر کو ہیٹ کرتی ہے سو آفٹر ریفلیکشن یہ کیا ہو جائے گی پیرلل ٹو دا پرینسپل ایکسز ہو جائے گی سو سٹوڈنٹ یہاں پہ جو ہے جس پوزیشن پہ یہ دونوں ریز ریفلیکٹیڈ ریز ایک دوسرے کو انٹرسیک کرتے ہیں اس پوائنٹ میں ہمارے پاس کیا بنے گا ایمیج بنتا ہے تو یہاں پہ ایمیج کو جو ہے ہم اے ڈیش بی ڈیش سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کا جو ہائٹ ہے وہ اچ آئی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ہائٹ آف ایمیج ہمیں پتہ ہے سٹوڈنٹ کہ جو فوکل پوائنٹ سے جو میرر تک کی جو ڈسٹنس ہے اس کو ہم سمال ایف سے ریپریزنٹ کرتے ہیں جس کا مطلب ہے فوکل لیند یہاں پہ ہمارے پاس آبجک کا جو میرر سے ڈسٹنس ہے اس کو ہم ڈی او سے ریپریزنٹ کرتے ہیں جس کا مطلب ہے ڈسٹنس آف آبجک جبکہ ہمارے پاس ایمیج سے لے کر میرر تک کی جو لیند ہے اس کو ہم ڈی آئی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں جس کا مطلب ہے ڈسٹنس آف ایمیج اب سٹوڈنٹ یہاں پہ ہم نے یہ جو ڈائیگرام بنایا ہے یہ کمبائن ریس کا بنایا ہوا ہے اب یہاں پہ ہم دونوں کو سپیرٹ کر لیتے ہیں اور دونوں کے لیے پھر الگ الگ سے کلکولیشن کرتے ہیں اچھا سٹوڈنس یہاں پہ ہم نے ریپی کے لیے الگ سا ایک ڈائیگرام بنایا ہوا ہے اگر ہم دیکھیں یہاں پہ یہ پوائنٹ پی کے اوپر جو ہے یہ ری ہٹ ہو رہی ہے اور پھر واپس ریپلیکٹ ہوتی ہے ہم نے یہاں پہ آلیٹ دیکھا ہے کہ سی اور ایف کے درمیان یہاں پہ ایمیج بنتا ہے ایسی اور ایف کے درمیان ایمیج بنا ہوا ہے سو اگر ہم اس دیکھرام کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس two triangles بن رہے ہیں ایک triangle یہ ہے اے پی بی ایک triangle اور دوسرا ہمارے پاس triangle بن رہا ہے اے ڈیش پی بی ڈیش سو ہیر بھی ہوتو ٹرائنگلز ٹرائنگل اے پی اور دوسرا ہمارے پاس ٹرائنگل ہے ٹرائنگل اے ڈیش پی اے ڈیش اب سوریز ہمیں پتہ ہے ری پی میں ہم نے بات کی تھی کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس angle بن رہے ہیں یہ angle اور یہ angle یہ دونوں کیا ہوں گے سیم ہوں گے تو جب angle سیم ہوتے تو ان کے جو opposite side ہوں گے وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوں گے سیم ہوں گے اور اس کے adjacent side بھی پھر ہمارے پاس کیا ہوں گے سیم ہوں گے تو یہ ایک ہمارے پاس دونوں triangle جو وہ congruence triangle آتے ہیں so according to geometrical rules اگر ہم جو ہے ان کے جو congruent sides ہیں ان کا آپس میں ratio لیتے ہیں تو ان کے جو adjacent sides ہوں گے اس کا بھی آپس میں ratio لیں گے تو وہ دونوں آپس میں کیا ہوں گے سیم ہوں گے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہاں پہ side ہے a b یہاں پہ ہمارے پاس a b ہے اس triangle کا triangle a p b کا اور یہاں پہ جو ہمارے پاس triangle ہے a dash p b dash کا اس کا side ہم لیتے ہیں a dash b dash اس کا ratio برابر ہوگا یہ جو adjacent sides ہے یہاں پہ اگر ہم دیں کہ اس triangle میں a p b میں تو ہمارے پاس یہاں پہ adjacent side جو ہے وہ ہے a p ایک فرسٹ triangle کے لیے a p b کے لیے جو adjacent side ہے وہ کیا ہے a p ہے تو اس کا ratio اور یہاں پہ یہاں پہ جو دوسرا triangle ہے a dash p b dash اس کا جو adjacent side ہے وہ ہے a dash p تو ان دونوں کا آپس میں جو ہے کیا لیتے ہیں وہ ہم ratio لیتے ہیں تو یہ دونوں آپس میں کیا ہوں گے وہ same ہوں گے اب اس کی ویرس جو ہے یہاں پہ ہم put کر لیتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں a b a b جو ہے وہ برابر ہے h naught کے divided by a dash b dash اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے ہمارے پاس h i similarly یہ برابر ہو جائے گا a p so a سے لے کر p تک کا جو distance ہے اس کو ہم نے represent کیا ہے by d naught اور a dash p کو ہم نے represent کیا ہے by d i let this is equation number one abstinence یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو h i کیا ہے ہمارے پاس inverted ہے اور ہم نے ہی sign conventions میں پڑھا ہے کہ جب بھی height ہمارے پاس inverted ہو تو اس کے لئے ہم negative sign use کریں گے تو یہاں پہ میں ایک negative sign بھی use کر لیتا ہوں کہ h naught divided by minus hi یہ برابر ہو گیا d naught by d i یہ ہمارے پاس ray p کیلئے جو ہے ہم نے mathematical form نکالا ہے اب ہم دوسری ray کی بات کرتے ہیں ray f ان کی ray جو ہے mathematical form بھی نکالتے ہیں اور اس کا diagram بھی بناتے ہیں اچھا سوئیز اب ہم ray f کی بات کرتے ہیں اور اس کے لئے calculation کرتے ہیں تو similarly students اگر ہم یہاں پہ بھی دیکھیں تو اس میں بھی ہمارے پاس دو congruence triangles بن رہے ہیں ایک triangle ہے ہمارے پاس a b اور f means یہ a f b اور دوسری triangle اگر ہم دیکھیں وہ ہمارے پاس p f e یہ دو triangles ہمارے پاس بن رہے ہیں اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس student یہ جو ہمارے پاس opposite angles ہیں اور ہم نے بات کر کہ opposite angles وہ کیا ہوتے ہیں ہمیشہ وہ same ہوتے ہیں کا ہوتے ہیں opposite angles ہمارے پاس notreinho same ہوتے ہیں because یہاں پہ اگر ہم اس line کو دیکھیں تو یہ دو parallel lines کو کیا کر رہے ہیں hit کر رہا ہیں اور جب parallel lines کو hit کر رہے ہیں تو ہاں پہ opposite angles بن رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں same ہوتے ہیں تو اس case میں یہاں پہ ہمارے پاس f position bacon پہ یہاں پہ angle بن رہے اور یہاں پہ دوسروں ہمارے پاس ہے تو اب اگر ہمارے پاس سام ہے تو ان کے جو opposite sides ہوں گے وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوں گے سام ہوں گے اور ان کے جو adjacent sides جن کے ساتھ angle بن رہی ہے وہ بھی آپس میں سام ہوں گے تو again according to geometry rules ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو ہمارے پاس یہاں پہ for example perpendicular sides آ رہے ہیں ان کا آپس میں ratio لیں گے تو وہ برابر ہوگا ان کے adjacent side کے جو ratio ہے ان کے برابر ہوگا تو یہاں پہ ہم ہم اس کے لئے calculation کرتے ہیں تو again یہاں پہ ہمارے پاس دو triangle بن رہے ہیں ہمارے پاس ایک ٹرائنگل بن رہی ہے ٹرائنگل اے ایف بی اور دوسری ٹرائنگل ہمارے پاس بن رہی ہے پی ایف ای اجازوں سے اب اگین یہاں پہ ہم جو میٹرک روز جو یہ اپلائی کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم کلکولیشن کرتے ہیں تو فسٹ ہمارے پاس یہاں پہ کیا آئے گا اے بی یہاں پہ جو پرپینڈکولر سائیڈ ہیں اور اس کے لیے جو پرپینڈکولر سائیڈ ہوگا وہ ہمارے پاس کیا رہا ہے پی ای تو ان کا ریشو یہ برابر ہوگا انہی دونوں ٹرائنگلز کے جو ایڈجسنٹ سائیڈز ہوں گے ان کا انگل کا جو ایڈجسنٹ سائیڈ ہوگا ان کے ریشو کے برابر ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس ایڈجسنٹ سائیڈ کیا ہے اے ایف ہے تو یہ ہو جائے گا اے ایف اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے پی ایف تو یہ آپس میں ان کا ریشو جو یہ وہ سیم ہوگا اس میں جو ہم werden پوٹ کرلیتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں lob virüs fue ہمارے پاس آ رہا ہے induction divided be by BE اگر ہم PE کو دیکھیں تو یہاں پر کوئی vereو ہمارے پاس نہیں ہے اگر ہم دیکھیں یہاں پی توڑا tha خارकی ہوگر یہ دو ہمارے پاس parallel lines ہم نے بہر بڑا پڑھتے ہیں Cole curso parallel lines وہ دو lines ہوتے ہیں the separation ہر ایک point پر کیا ہوتے ہیں یہاں پیر ہم دیکھیں یہاں پی ان کے درمیان جو separation ہے جس کو ہم A-B- سے رپریزینٹ کیا ہوا ہے یہ برابر ہے H-I تو یہاں پہ بھی اتنا ہی دسٹنس ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پہ جو P-E ہے یہ اصل میں کس چس کے برابر ہے A-B- کے برابر ہے اور وہ برابر ہے H-I کے تو یہاں پہ میں ڈیریکٹ لکھ رہا ہوں کہ یہ بھی H-I کے برابر ہے بکاز یہاں پہ میں لکھ رہتا ہوں ساتھ میں کہ A's جو P-E والا سائد ہے یہ ہمارے پاس اصل میں برابر ہے B- کے جو کے برابر ہے H-I ٹھیک ہو گیا تو یہاں گیا اس کے بعد ہمارے پاس ہے A-F تو یہ A-F ہم فائنڈ اوٹ کرتے ہیں کہ یہ A-F کس چیز کے برابر ہے تو فرسٹ چونکہ ہم P-E-F کی بھی روڑک رہتے ہیں P-E-F چونکہ ہمیں پتا ہے کہ فوکل پوائنٹ سے جو فوکل لیندھ ہے جو پول تک کی جو دسٹنس ہے اس کو ہم سمال F سے رپریزینٹ کرتے ہیں بکاز یہ فوکل لیندھ ہے تو یہاں پہ میں رکھ لیتا ہوں یہ تو ہمارے پاس آگئی فوکل لیندھ لیکن اب جوہے یہ A-F یہ دسٹنس ہمارے پاس نہیں ہے تو اس دسٹنس کو ہم نے خود فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ سٹوڈنٹ توڑا سا یہاں پہ اگر ہم غور کریں ہمیں یہ جو اپجک سے لے کر جو پول تک کی جو دسٹنس ہے اس کو ہم D-naught سے رپریزینٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ D-naught اب اے سے لے کر F تک کی جو دسٹنس ہے وہ پھر کتنے ہوگی اگر ہم دیکھیں سٹوڈنٹ F سے P تک کی جو دسٹنس ہے وہ تو ہے F تو یہ دسٹنس ہمارے پاس کتنے ہوگی تو اگر ہم یہاں سے یہ D-naught سے F کو سب ٹریک کرنے تو یہ والا پورٹن نہیں جائے گا تو یہ اصل میں ہمارے پاس برابر ہوگا D-naught minus F کے یہ کس جس کے برابر ہوگا D-naught minus F فار ایکزمپل اگر ہمارے پاس کوئی ایک لائن ہے میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس 5 کلومیٹر کے برابر ہے یہ لائن ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے لے کر یہاں تک کی جو لائن ہے یہ 2 کلومیٹر کے برابر ہے تو پھر یہ والا پورٹن کتنے کے برابر ہوگا ہم دیرک کہہ لیتے ہیں کہ یہ 3 کلومیٹر کی برابر ہوگا یہ 3 کلومیٹر کیسے ہمیں پتہ چلا بگاز ہم ٹوٹل سے یہ 2 کلومیٹر کیا کر لیں گے minus تو یہ ہمارے پاس 3 کلومیٹر کی دسٹنس آجائے گی similarly یہاں پہ بھی ہمیں total distance تو پتہ دی ناٹ کے برابر ہے اور یہ دسٹنس بھی پتہ یہ F ہے تو پھر یہ جو باغی رہ گیا وہ کسیز کے برابر ہے اگر دی ناٹ مینس F تو یہاں پہ AF کی جگہ ہم روپوٹ کر لیتے ہیں دی ناٹ مینس F let this is equation number two again students اگر ہم یہاں پہ دیکھیں image trorgemeõe وہ انورٹیڈ ہیں تو جب بھی انورٹیڈ ہوگا تو وہ ہائٹ جو ہی ہم کیا لیں گے نیگیٹیو تو یہاں پہ بھی نیگیٹیو سائن ہمارے پاس آ جائے گا اب اگر ہم دیکھیں کہ سٹوریز ہمارے پاس دو ایکویشن آگئے ہائٹ آف آبجیکٹ تو دہ ہائٹ آف ایمیج اور یہاں پہ بھی ہائٹ آف آبجیکٹ تو دہ ہائٹ آف ایمیج اب ان دونوں کی ہم کیا کر لیتے ہیں کمپیریزن کر لیتے ہیں اور پھر اس کے لئے ایکویشن نکالتے ہیں اچھا سٹوریز اب ہم ان دونوں کو کمپیار کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ یہاں پہ ہمارے پاس دسٹنس آف آبجیکٹ تو دہ دسٹنس آف ایمیج یہ برابر ہو جائے گا دسٹنس آف آبجیکٹ مائنس فوکل لیند ڈیوارڈ بائی فوکل لیند اب کیا کر لیتے ہیں اس کے کراوس مٹیپلیکیشن آپس میں کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا ڈی آئی انٹو ڈی نارٹ مائنس اف یہ ہم نے کیا کر لیے ایک کراوس ملٹیپلیکیشن کر دی اب سٹوریز اس کو ہم تھوڑا اور بھی سیمپل کر لیتے ہیں ہمارے پاس آ جائے گا ڈی آئی انٹو ڈی نارٹ مائنس ڈی آئی انٹو اف سو اب let this is equation number 3 اب ہم کیا کر لیتے ہیں اگر سٹوریز اس میں دیکھیں ہمارے پاس تین جو ہے وہ جو ہے جو quantities physical quantities وہ آ رہے ہیں ایک کے ہمارے پاس distance of object ایک کے ہمارے پاس focal length اور third one کے ہمارے پاس distance of image تو اب ہم کیا کر لیتے ہیں ان کی علاوہ تو اس میں اور کچھ نہیں یہی تین جو ہے properties آ رہی ہیں تو ہم کیا کر لیتے ہیں اس پر تین equation number 3 کو ان تینوں پی جو ہے ہم کیا کر لیتے ہیں divide کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھ رہتے ہیں divide equation 3 by d0 d i and f on both sides تو ہمارے پاس آجائے گا student کہ d0 f divided by d0 d i and f is equal to d i d0 divided by d0 d i and f minus d i f اس کے ہو جو ہم divide کر لیتے ہیں d0 d i and f تینوں کو ہم نے کیا کر لیتے ہیں separate separate divide کر دیتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں student یہاں سے d0 اور f کیا ہو جائے گا cancel یہ d0 f d0 f کے ساتھ cancel similar d i d0 یہاں پہ d i d0 کے ساتھ cancel یہاں پہ d i f d i f کے ساتھ cancel so ہمارے پاس یہاں پہ result آئے گا equation آجائے گا وہ ہمارے پاس آجائے گا 1 اور d i is equal to 1 اور f minus 1 اور اس منس کو اگر ہمیں دوسرے سائٹ پہ shift کر لوں منس سے تو اس سائٹ پہ جب جائے گا تو یہ کس چیز کے برابر یہ positive ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہاں پہ جو equation آئے گا وہ آجائے گا کہ 1 اور f is equal to یہ minus 1 اور d i وہاں پہ چھتے جائے گا تو plus آجائے گا تو یہ آجائے گا 1 اور d i plus 1 اور d0 تو student یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے mirror equation آگیا ہے اب اگر ہم دیکھیں f ہمارے پاس focal length یہ d i ہمارے پاس distance of image and d0 ہمارے پاس distance of object جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ this equation gives the relation between focal length distance and image distance so this equation also shows the relation between focal length distance of image and distance of object hopefully students آپ کو جو اس لیکچر کی سمجھ آ چکی ہوگی thank you so much موسیقی 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 موسیقی